بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج حکایت نمبر تین کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ اشعار پر مشتمل ہے پہلے حصے میں آپ نے واقعہ سن لیا کہ ایک چھوٹے قد کا پستقامت شہزادہ تھا اور بادشاہ اس کو باقی بیٹوں کی نسبت حقیر جانتا تھا تو چھوٹے بیٹے نے بھاپ لیا کہ میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے اس نے اپنے والد کو سمجھانے کے لیے بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اونچے قد والے اکل مند ہوں اور پستقامت بے وکوف اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے قد کاتھ والے خوبصورت لوگ بے وکوف ہوں اور چھوٹے قد والے اکل مند ہوں اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ مفید ہے کارامد ہے یا پھر اس کا کردار بتائے گا اس کی کارکردگی بتائے گی کہ وہ کتنا کارامد ہے ما شکل و صورت تراش خراش لباس اور ڈیلڈول سے نہیں پہچانا جا سکتا کہ یوسف اسلاحی صاحب جن کی فقہ کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں غالباً ان کا واقعہ ہے انڈیا کا وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے قد کا تھا اور مجھے اپنے چھوٹے قد کے ہونے پر بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ بڑے دراز کامت اچھے قد والے لوگ موجود ہیں خوبصورت بھی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور مجھے رب نے تھوڑا چھوٹا سا قد دیا ہے تو پریشان ہوتا تھا کہتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو باہر ایک نوجوان خوبصورت نوجوان قد کاٹھ والا بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے وہ حسب معمول وہاں کھڑا تھا اور آج اس نے میرے پاس آکے کہا کہ مولانا صاحب دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالی صحت عطا فرما کیا ہوئے آپ کو کہتے ہیں میرے انگ انگ جوڑ جوڑ میں دردیں ہیں عرصہ ہو گیا ہے میں نے کوئی چین کی نیند نہیں پائے تو کہتے ہیں میں اس کے لئے دعا کیا کرتا پچھلے پوم ہے مسجد کے اندر داخل ہوا اللہ کے حضور سجدہ کیا اس کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے جیسا بھی جسم دیا ہے صحت مند تو دیا ہے کہ جس کے اندر دردیں نہیں ہیں اور کتنی بظاہر صحت مند نظر آنے والے خوبصورت لوگ پریشان حال ہیں اس لئے شکر کرنا چاہئے اور دوسرے کے بارے میں بھی اچھا خیال کرنا چاہئے اسی حقیقت کو اشعار کی صورت میں شاکسادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اشیت نظیفہ والفیل جیفہ یہ ایک مقولہ ہے عربی کہ جو بکری ہے یا بھیڑ ہے یہ سابسوثری ہے اس کا لوگ زبا کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں ہے چھوٹے قد کی اور فیل کا معنی کیا ہوتا ہے ہاتھی بڑے قد کا ہے لیکن کبھی اس کا کوئی گوشت کھاتا نظر آیا کسی نہیں وہ جیفہ ہے مر گیا اس کو زبا بھی کر لیا جائے مردار ہے تکبیر بھی پڑھ لی جائے تب بھی مردار ہے کہ وہ کتنا فربہ ہوتا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے سوائے یہ کہ بوجھ اٹھائے اور لوگوں کی نظروں کو لبھائے یا جنگ و جدال میں کام آئے اور جو بکری ہے بھیڑ ہے لوگوں کے کام آتی ہے آگے شیر میں ہے اکل الجبالی پورن اکل اس میں تفضیل ہے اکلالو کی وزن پر کلیل سے بنا ہے اکلل سے کلیل بہت چھوٹا اکل بہت چھوٹا اس کا متزاد ہے اکثر اکثر اکل کلیل بہت چھوٹا پہاڑ تو جبال کیونکہ جمع ہے جبال کس کی جمع ہے جبل کی تو جب اس میں تفضیل مضاف آئے جمع کی طرف تو تفضیلے کل ہوتا ہے یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہوتا ہے سب سے چھوٹا پہاڑ اکل الجبالی سب سے چھوٹا پہاڑ کونسا ہے تور لیکن اس کی شان کیا ہے وَإِنَّهُ بے شک اس کی شان یہ جو زمیر ہے یہ شان بیان کرنے کے لئے زمیر شان ہے اور تور کی طرف بھی لوٹ رہی ہے لَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهُ اَعْظَمُ اَفْعَل کی وزن پر اس میں تفضیل زیادہ عظمت والا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں عند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کے پاس یہ زیادہ عظمت والا ہے قدر قدر و منزلت کے لحاظ سے قدر و منزلہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے قدر کے لحاظ سے منزل کے لحاظ سے اس لئے اردو میں استعمال ہے قدر و منزلت یعنی مقام و مرتبہ حسب اور رتبہ کے لحاظ سے شان و شوقت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں زیادہ قابل قدر ہے تو تور پہاڑ کو یہ قدر کیوں ملی یہ منزلت کیوں ملی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رب سے ملاقات کی اور ہدایت حاصل کی یعنی معاشرے کو بہترین انداز سے چلانے کے اصول وہاں سے لئے ٹین کمانڈز تو اگرچہ بڑے بڑے ماؤنٹ ایورس موجود ہیں بڑی بڑی پہاڑیاں موجود ہیں کیٹو موجود ہیں لیکن ان سب پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ تور ہے اور اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں اس کی وجہ ہے اگلا شئر فارسی میں ہے آن شنیدی آن وہ بات آن وہ شنیدی تُو نے سنی ہے تُو کس کا ترجمہ یا کا حاضر کم سکھا ہے پہلے یا کا ترجمہ ہم پڑھتے رہے ہیں تنکیر نقرا کے لئے ایک جب وہ اسم کے ساتھ چھوٹی یا آجائے تو ایک کا مانا دیتا ہے جب فیل کے ساتھ چھوٹی یا آجائے آکر میں تو وہ تُو کا مانا دیتی ضمیر ہے وہ آن شنیدی تُو نے سنا ہے وہ بات تُو نے سنی ہے کہ لاغری دانا لاغر کسے کہتے ہیں لاغر آدمی کمزور پردو میں استعمال ہوتا ہے لاغر کہ میں نے پچھلے سال قربانی کے لئے بکری خریدی بہت لاغر تھی اس کا دل بہت کمزور تھا تو لاغر میں نے کمزور لاغری یہاں دیکھے یہاں آگئی ہے اسم کے ساتھ یہاں آگئی تو اس کا مانا کیا ہو جائے گا ایک لاغر آدمی دانا ہو اکلمند دانستن مزدر سے ہے کسے بنایا ہے دانستن مزدر ہے جاننا اور اس سے داند مزارع ہو گیا اور اس سے دانا اس میں فائل بڑھ گیا جاننے والا دانندہ بھی ہے جاننے والا اور دانا یہ بھی جاننے والا اس میں فائل بن گیا تو ایک کمزور جاننے والا جاننے بوجھنے والا دانا و بینا گفت باری بے ابل ہی فربا گفت بھولا کہا باری یہاں بار اسم ہے اس کے ساتھ یا آگئی اس کا مہنی کیا ہو جائے گا ایک بار باری ایک بار بے ابلہی ابلہ بھی اسم ہے بے وکوف ابلا کا مہنی یہ دانا کا متضاد ہے ابلا ابلہی یا کا مہنی کیا کریں گے ایک ابلہی ایک بے وکوف ایک بے وکوف سے ایک بار کہا کس نے کہا فربہ فربہ یہ لاغر کا متضاد ہے لاغر میں نے کمزور دبلہ پتلا اور فربہ موٹا صحت مند تو ایک کمزور اکل مند نے ایک بار ایک بے وکوف سے کہا کون سا بے وکوف جو موٹا تھا اس پہ تازی اگر زائف بود اسپ کا معنی اور تازی تازی کا معنی ہوتا ہے عربی تازی کا معنی کیا ہے عربی نسل کا اسپ تازی عربی نسل کا گوڑا اگر زائف بود اگر کا معنی زائف زائف کا معنی لاغر زائف کا معنی لاغر کمزور ضروری نہیں کہ بڑھائی ہو اب ایک بندہ جوان ہے لیکن چال پھر نہیں سکتا تو وہ زائف ہے زعف ہے اس کے اندر زعف کا معنی کمزوری کہتے ہیں وہ زعف کا شکار ہو گئے یعنی زعف میں کمزوری عربی کا لفظ ہے زواد آگی ہے تو عربی کا لفظ ہے اگر زائف بود اگر وہ کمزور ہو ہم چنا از طویلہ خربے ہم چنا پہلے گزرا ہے اسی طرح دھی از طویلہ طویلہ کسے کہتے ہیں آپ نے وہ پڑھی ہے کہانی طویلے کی بلا نہیں نہیں یہ طویل کا معنی لمبا ہوتا ہے لیکن طویلہ کا مطلب ہے بارہ اسطبل جہاں گوڑے گدے بانتے ہیں جس احاتے میں حویلی میں بارے میں اس کو طویلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسطبل بھی کہتے ہیں خار کا معنی اور اسب گوڑا اور خار گدہ ایک عربی گوڑا اگرچہ وہ ضعیف ہو وہ دہ کا معنی اچھا ہے دہ اچھا ہے کس سے اچھا ہے از طویلہ خرب گدوں کے یعنی اسطبل بھر کے گدے ہوں درجنوں کے حساب سے گدے ہوں درجنوں کے حساب سے لیکن ایک عربی گوڑا ہو چاہے وہ چھوٹے کا دکھا ہے لاغر ہے کمزور ہے کون بہتر ہے عربی گوڑا بہتر ہے پھر بھی سامچنا میں نے پھر بھی وہ پھر بھی وہ گدوں کے پورے اسطبل سے بہتر ہے کون عربی گوڑا اگرچہ وہ کمزور ہو کیونکہ عربی گوڑے کے اندر خوبیاں ہیں اس کی لسل ہے وہ اس کے اندر بہادری چابک دستی ہوتی ہے پھرتی ہوتی ہے چلاکی ہوتی ہے جبکہ گدے کے اندر اتنی پھرتی نہیں ہوتی ہے تو یہ آج کے اشعار جو آپ لوگوں نے سیکھ لیے ایک دفعہ پھر سن لو بکری سابسطری ہے پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے جبکہ ہاتھی مردار ہے بدبودار ہے سب سے چھوٹا پہاڑ تور تور ہے اگرچہ لیکن اس کی جو شان کیا ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے آن شنیدی کے لوگری دانا وہ آپ نے بات سنی ہے کہ ایک اکلمد کمزور نے دبلے پتلے آدمی نے گفت کہا باری ایک مرتبہ بے ابلہی فربا ایک موٹے تازے بے وکوف سے ایک دبلے پتلے دانا نے موٹے تازے بے وکوف سے کہا اسپے تازی اگر زائی بواد عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہوتا ہے ہمچنو از طویلہ ای خربی پھر بھی وہ اسطبل بھر گدوں سے بہتر ہے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں کابنیوں پہ لکھیں ترجمہ لکھیں اور یاد کریں یہ امتحان میں اکثر آتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی